پنجاب میں انتخابات قومی سلامتی قبیچی کے فیصلوں کی توسیق سمیت اہم امور پر مشاورت وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج بلا لیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکمت عملی تیہ ہوگی عدالتی اصلاحات بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس منصور کرانے پر بھی گفتگو ہوگی دوسری طرف وزیراعظم کی عدالتی اصلاحات بل باپس پھیجنے پر صدر پر تنقید کہا صدر نے ثابت کر دیا وہ پی جے کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں صدر نے اسخود نوٹیس اور بینچ بنانے کا اختیار محدود کرنے کا بل واپس پھیج دیا عدالتی اصلاحات کا بل پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دے دیا صدر عارف علوی نے کہا بادی اللہ زر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہیں بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے چھے رکنی بینچ کے فیصلے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں جسٹیس کاسی فائز عیسیٰ نے لارجر بینچ کا فیصلہ مسترد کر دیا اسخود نوٹیس اختیار کیس میں مقدمات کی کاروائیاں روکنے کا اپنا تفصیلی فیصلہ چاری کر دیا جسٹیس کاسی فائز نے فیصلے میں کہا تین رکنی بینچ پر چھے رکنی بینچ کی تشکیل خلط تھی سپریم پورٹ نے جسٹیس کاسی فائز کا نوٹ ویب سائٹ سے ہٹا دیا بستل آدمی لیڈر نہیں بنتا نواز شریف بن جاتا ہے چیرمن پیٹے عمران خان کا کارکنان سے خطاب کہا غیرت مند انسان کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے بے غیرت آدمی عربوں پتی بھی ہو عزت نہیں ہوتی میرے گھر پر حملہ کیا گیا چوروں کے ٹولے کو سہولتکاروں نے ہمارے اوپر غلام سمجھ کر بٹھا دیا چیف جسٹیس بغیر کسی تاخیر کے مستعفی ہو جائیں سربرا پی ٹی اے مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ کہا چیف جسٹیس کے متناسے فیصلوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا ملک کے سپریم ادارے پارلیمنٹ سے مہا ذرائقی پوزیشن پر آکھڑے ہوئے بہران میں مبتلا کیا اس کا واحد حل اب ان کا استیفہ ہے نوے دن میں تو الیکشن اب بھی نہیں ہو رہے بے نصیر کی شہادت کے بعد بھی الیکشن ملتبی ہوئے تھے وزیر خارجہ وزیر خزانہ اسحاق دار کا دو ٹوک موقف کہا موجودہ حالات میں وزیر آسن کی ہدایت پر امریکہ کا دورہ منسوخ کیا پاکستان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ممبر ہے پھکاری نہیں مجھے آئی ایم ایف منع نہیں کر سکتا نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ایک اضافہ سٹیڈیم میں قومی ٹیم کی کڑی پریکٹیس خوب ہاتھ پاؤں کھولے سیریز کا آغاز ٹوڈہ اپریل کو لاہور میں ٹی ٹوئنٹی میٹ سے ہوگا دوسری جانب اسلامباد پولیس کا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کو فول پروف اور ورلڈ کلاس سیکیورٹی فراہم کرنے کا اعلان آئی ٹی اسلامباد پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر خان کہتے ہیں اسلامباد پولیس پوری طرح سے لیس ہیں انگلیس کرکٹ ٹیم اور پی ایس ایل ایٹ میں آلہ ترین سطح کی سیکیورٹی فراہم کی ملک فرمے مسیح برادری آج ایسٹر کا تہوار مصبی عقیدت اور احترام سے بنا رہی ہے گرچہ گھروں میں دعایا تقریبات ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بساکی کی تقریبات کے لیے سکھی یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری دو ہزار آٹھ سو سے زائد سکھی یاتری آج بہگا کے راستے پاکستان پہنچیں گے یاتری دیرہ صاحب پنجہ صاحب ننکانہ اور کرتار پور جائیں گے اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق سیندھ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے درمیان سہلی علاقوں میں تیز ہوا اور چھکڑ چلنے کا امکان ہے